بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروئنگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمشیف ٹیوٹ فارم سوٹ آج میں آپ کے لئے ایک بہت بہت یوسفل شیل لے کر آئے ہوں کراس سیکشن ایریا اینڈ واریم کلکلیشن ویڈ ڈسٹنس اینڈ ایلیویشن میتھرڈ ڈسٹنس اینڈ ایلیویشن کے ساتھ آپ نے اس کا ایریا ایکسل کے اندر کیسے کلکلیٹ کرنا جس کا کیا طریقہ کار ہوئے گا اس کا مطلق پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اسکندر بتاؤں گا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گا آپ نے میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور میری ویڈیو کا آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے بہت بیسفل شیٹ ہے تو یہ اسکندر آئیں شروع کرتے ہیں اس کو اب یہ دیکھ رہا ہے پودا سکیچ پناہوا ہے ادھر سے آپ نے اسکندر جسٹ ڈسٹنس اور الیویشن کا ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اس پورے سکشن کا جس کا آپ نے ایریا کلکولیٹ کرنا ہے تو اس سے پہلا تھوڑا سا ہم انفارمیشن لے لیتے ہیں اپنے سکشن کے ساتھ سکشن کو پر آپ آ جائیں جو سکشن کا جو فیل ایریا ہوتا ہے ایمبیکمنٹ کو جو فیل ایریا ہوتا ہے یہ ہمارا ٹاپ آف سب گریڈ سے لے کے ٹو پوائنٹ تک اور اس کے درمیان میں جتنا ایریا ہوتا ہے یہ ہمارا ایریا کلکولیٹ ہوتا ہے کا فشن ہے سکر کے اس herum کے ساب سے اس کی فشن کریا تو بالکر سب سے پہلے آپ کو سبگریڈ کے جگہ quiénieux ایریا تو اس کے لیے سپئلے آپ کو bottom آف سبگریڈ کے الیویشن چاہیے ہوتے ہیں اس کے ٹو پوائنٹس کے الفشن چاہیے ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں جتنے آپ کے پاس Participation آرہے ہوتے ہیں نیچے درمیان میں سارے Alowers 보고ا ہے آپ کو اس کے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے الیویشن اسی طریقے سے اس کے انپوٹ کرنا ہے یہ سکشن آپ کے پاس بنے ہوئے اگر آپ کو پاس ہارڈ کا پی ہے یہ آپ کے پاس کراس سیکشن کا ڈیٹا ہے تو ٹو پوائنٹ آپ اس کی کلکلیٹ کر لیں ٹو پوائنٹ کی ویڈیو میں کچھ دن پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں تو اس کے بعد آپ نے یہ ڈیٹا اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے تو آپ ہمارے پاس ادھر پورے اس کی ڈیٹیل ایریہ وغیرہ سارا آ جائے گا تو یہ پورے کراس سیکشن اسی طریقے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں آپ کارٹول کوافل دونوں کے ساپ سے اس کی وغیرہ کلکولیٹ کر سکتے ہیں کمپلیٹ ایریز وغیرہ بنے ہوتے ہیں کٹ ایریہے اور میں آپ کو بتا دوں کو آپ نے اسی طریقے سے باٹم آف سکرے دکھ لے ہم جو جاتے ہیں وہ ہم نے جانا ہوتا ہے ٹاپ آف سکر ہے تو اس کے اندر سے ہمارا ہوتا ہے اور کٹ ایریہ جو ہوتا ہے ہمارا وہ باٹم آف سکر ہے ہوتا ہے جیدہ تک ہماری کٹ ہوتی ہے تو آپ نمائم آف سکر ڈیزائن لیول ہمیں چاہیے اس کے کیچ پوائنٹس اور اس کے بیچ میں جو انسلز وغیرہ آ رہے ہوں گے وہ آپ نے انپوٹ کرنے اس کے ترمیان میں تو یہ ہمارا کٹ والا ایریا آ جائے گا تو یہ آپ نے کٹ اور فیل کے ایریا آپ نے اسی طریقے سے کرنے اس کے اندر جو جو سب ہی ڈیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ نے انپوٹ کرنے ہے تو ابھی آپ اترہ سیکشن کو پر آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ہمارے پاس ایکسل کے اوپر اس کا پورا کمپلیٹ سکچ بنا ہوا ہے یہ پورا اس میں جو ہمارے پاس تو پوائنٹ سے لے کے تو پوائنٹ تک کا جو ایریا ہے وہ سارا کا سارا وہ ہی آئے گا اور اوپر ٹاپ والی جو لین آئے گی وہ ہماری ٹاپ آف سبگلیٹ کی لین ہوئے گی فیلے ایریا کے اندر تو یہ آپ نے اپنے ڈیٹا انپوٹ کرنا اس کے طریقے سے تو یہ سیکشن ہمارا بن جائے گا اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہ نیچے ہمارے پاس پورا ایریا اس کا کرپلیٹ ہو جگے آ جائے گا ایک راس سیکشن کا جو ان سے بھی ڈیٹا آپ نے ادھر دینا ہے ڈسٹنس ٹیلیویشن کا اس کے ساب سے ادھر ڈیٹا مرپاس آ جائے گا یہ پروگرام کیوبک فٹ اور میٹرز دونوں میں کام کرے گا آپ کے پاس یونٹ فٹ ہیں تو آپ ادھر سے فٹ ٹائپ کر دیں یہ فٹ کے اندر ایریا آ جائے گا اور میٹرز ہیں تو آپ نے ادھر سے میٹرز کر دینا ہے تو یہ ایریا ہمارا ادھر میٹرز کے اندر آ جائے گا تو اس جو طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل پورجیکٹSM فٹЙلویم جون سے بھی آپ نے ایریس کا اندر دینے ہیں فیل ایری یا ٹوٹل قونٹیٹی آپ کو سامنے ادھر آ جائے گی فیلکہ بھی اور کٹ کے بھی دونوں کے اندر آ رہے گی پورا یہ فیل ایریے ہائیلائٹ ہوئے ہیں سارے ایریے آپ نے اس کے اندر Just ایریا انپوٹ کرنا ہے جو جو سویریا آ ہے آپ نے ایریا انپوٹ کرنا اور باقی یہ سارے فارمولاس اس کے اندر لگے میں اس ہے تو انہوں نے کٹ کر دینا ہے اس کے بعد ای او پی سٹیشن جو آپ کا end of cross section کا area آ رہا ہے آہ آہ آڈی آ رہی ہے وہ آپ نے در input کر دینا ہے جتنی بھی آڈی ہے آپ نے دیسے اسی طرح input کاف سٹے ہیں اس کا وہ اس کی calculation آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے در section کا interval input کر دینا ہے اس کے بعد end of project آپ نے دیسے input کر دینا ہے تمہیں پاس اس کا ایک کلومیٹر کا end ہے ایک کلومیٹر میں input کر دوں گا اور اسے cross section کا interval 50 میٹر ہے وہ میں input کر دی ہے unit میرا میٹر میں ہے اگر آپ کا fit میں ہوں تو آپ نے دیسے fit کر دینا ہے میٹر میں ہوں تو آپ نے دیسے اس کو میٹر کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ نے ادھر distance اور elevation ہے سب سے پہلے cross section rd جونسی rd کا cross section ہوگا آپ وہ rd ادھر input کر دیجئے نہیں بھی کریں گے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے بس اپنے ذہن میں رکھنا ہے ادھر سے آپ کریں گے section کا area rd آپ کے سامنے ادھر آ جائے گی تو اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا distance اور elevation اس کے دینا ہے distance elevation آپ نے اس کے input کرنے اور دیسے یہ آپ کا پاس area اس کا آ جائے گا تو آپ نے میں اس کو input کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں یہ area میں دیسے ختم کر دیتا ہوں سارا آپ دیکھیں گے یہ پورا sketch میرا دیسے zero zero ہو گیا یہ پورا اس میں آپ کو zero سے بتاؤں گا سارا کو یہ سارا area میں دیسے ختم کر دیتا ہوں ساری کچھ calculations وزارہ جتنی ہیں ساری میں دیسے یہ ختم کر دوں گا تو یہ آپ یہ دیکھیں گے ختم کرتا جاتا ہوں تو یہ میں پورا جسے need and clean ہوگی ہے sheet اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سارا data ابھی آپ جو بھی data ادھر سے input کریں گے تو وہ ہوئے گا تو اس کے لیے آپ نے cross section کو پر آ جانا ہے میں نے آپ پہلے بتایا کہ جو ان سے بھی rd آپ کی ہے وہ rd آپ نے input کر دینا ہے اور cross section آپ نے دل کا ہے تو آپ نے sub grade کے top سے لینا ہے sub grade کے top آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اس کا آپ نے ادھر سے بھی اس کا elevation لے سکتے ہیں ادھر سے لے کے اور آپ نے اس کا پورا round بنانا ہے rectangular جو بھی shape میں جس طرح اینسل جا رہے ہوں گے تو آپ نے اسی جگہ تک آنے ہے سینٹر line کا level لیں گے تو آپ نے سینٹر line کو right side میں بھی جا سکتے ہیں left side میں بھی جا سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے اگر آپ side کا level لیں گے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس level سے لے کے اور ادھر تک آ کے پورا اپنے nodesل کے area لے کے جا کے اور دوبارہ یہی area آپ نے دے دینا ہے ایسی طریقے سے اگر آپ یہ والا point بھی دیتے ہیں تو آپ نے same to same process ہے nodeل کا بھی کو پوائنٹ دے رکھتے ہیں تو این اصل کبھی آپ نے اسی طریقے سے اوپر آنا ہے اور اوپر گھوم کے اور دوبارہ اسی پوائنٹ کو پر آ جائے نا تو یہ آپ نے جو ڈیو ڈیوڈٹا انپوٹ کرنا ہے ڈیوڈٹا انپوٹ آپ نے اسی فارمیٹ کے اندر کرنا ہے جس پوائنٹ سے بھی آپ نے سٹارٹ کرنا آپ اس پوائنٹ سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ میرے پاس آ رہا ہے ادھر نیچے والا یہ اس کے سامنے اب یہ دیکھ رہے ہیں. کہ اوزیان میٹر وائل پوائنٹ ہیں. آپ نے فورٹیٹ میٹر کو اوپر سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس طرح اس کو آپ پورا اس کو آپ نے گھمانا ہے اور گھمانے کے بعد آکے اسی پوائنٹ ہو پر آپ نے ایریไดھنے کر دینا ہے. تو یہ اس کو پر ہمیں سائیڈ کو پر ایک شیٹ رکھی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ہمار پاس ہے ایکزیک وہی پوائنٹ آ جو کہ ہم نے ایدھر سے area کا اس کا input کرنا ہے اور اس کا اندر data ہمارا ادھر input ہو جائے گا تو یہ data کو ہم نے input کرنا ہے اسی طریقے سے اس کو میں تھوڑا سے ادھر اوپر رہ دیتا ہوں اور اس کو میں تھوڑا سو چھوٹا کر دوں تاکہ نظر آئے واضح ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پاس subgrade کا elevation ہے zero تو آپ نے در سے zero سا کر start کرنا تو آپ نے zero دے دینا ہے اور ساتھ اس کا elevation دے دینا ہے seven one four point three two five یہ elevation آرہا میرے پاس آپ نے یہ input کر دینا ہے ان پر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرف کا elevation دینا ہے تو آپ نے یہ والا elevation دے دینا ہے seventeen point seven eight six اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کا elevation آپ نے دے دینا ہے seven one four point zero five eight یہ آپ دے گا تو یہ آپ دیکھیں گے ادھر ہمارا پاس ادھر اس کی land رہا ہوگی ہے آپ جا جیسے آپ data input کرتے جائیں گے یہ section آپ کا ادھر complete ہوتا جائے گا اس کے بعد یہ ہم نے در سے اس کو two point والا elevation دے دینا ہے ہمارا آپ پاس distance اس کا thirty one point seven eight two تو thirty one point seven eight two کا distance آپ نے دینا ہے اور ساتھ اس کا elevation دے دینا ہے seven zero seven point zero six یہ واپس آ رہا ہے تو یہ آپ نے اس input کر دینا ہے تو اب یہ آپ دیکھیں گے sections کے اوپر کہ ادھر ہمارا پاس ایک side جیدھا جیدھا جو رو سے بھی ہم نے level دیئے اس کی land ادھر ہوگی ہے اس کے بعد آپ نے یہ والا distance اور elevation دے دینا ہے ہمارا پاس اس کا distance سے twenty six meter اور twenty six آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کا elevation 706.905 آپ نے یہ والا point دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے next point کو پر آ جانا ہے اس point کا elevation distance سمائے پر twenty اور اس کا elevation 706.960 آپ نے اسی طریقے سے در آ جانا ہے twenty اور اس کا elevation ساتھ آپ نے add کر دینا 706.960 یہ آپ کو پاس آ جائے گا تو آپ یہ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی land ادھر ہوتی جا رہی ہے کہ اسی طریقے سے fourteen meter کا distance سے مپس fourteen اور اس کا elevation 706.960 آپ نے ادھر آ جانا ہے اوپر اپنے section کو اوپر ادھر آپ نے fourteen اور اس کا elevation 706.960 add کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ ادھر آ گئے آتے جائیں گے ہمارا پاس next distance ہے ایڈ میٹر کا اور 706.975 اس کا elevation ہے اس کے بعد مپس اس کا distance سے zero کا جو والا center line کو پر آ گیا ہے اور اس کا elevation ہے 707.00 اس کا elevation ہے 707.00 یہ آپ نے ایڈ کر دینا آپ ایڈ کرتے جائیں گے section آپ کے ادھر ایکسل کے اوپر بھی بنتا جائے گا تو اسی طریقے سے اس کا elevation بھی آتے جائیں گے اور اس کا section بھی ادھر ڈرا ہوتا جائے گا اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے ادھر left side کے اوپر left side کے اوپر جو منس کی sign ہوگی وہ آپ نے لازمی دینا ہے یہ sign اور اس کے ساتھ آپ نے اس کا distance اور elevation دینا ہے تو مارا پاس left side کے اوپر آتے ہیں distance سے منس ایڈ میٹر کا آپ نے ایڈ میٹر پر ایڈ کر دینا ہے اور 707.120 اس کا elevation تو آپ نے وہ ایڈ کر دینا ہے تو ادھر آپ یہ ایڈ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے مارا پاس ادھر 8 میٹر منس اندر ہے اور اس کا elevation آ گیا 707.120 تو آپ نے اسی طریقے سے next پر آ جانا next مار پر distance سے منس 15 میٹر کا اور elevation مار پاس 707.054 تو آپ نے یہ دے دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے next آ جانا ہے مار پاس distance سے 20 میٹر کا اس کے بعد 707.025 ایڈ کر دینا ہے آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ادھر 20 میٹر تک پہنچ گے اس کے بعد ہمارا پاس یہ ڈو پوائنٹ کا elevation ہے منس 3031 تو یہ مار پاس یہ آگے distance سے مار پاس 26 میٹر کا 26 میٹر کا اپنے distance سے ایڈ کرنا ہے ادھر منس 26 اور اس کا elevation 706.905 وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ڈو پوائنٹ مار پاس آگیا 31.982 تو اپنے در سے منس 31.982 کا اپنے یہ addition ایڈ کر دینا ہے distance ایڈ کر دینا ہے اور elevation 706.96706.96 تو آپ نے یہ ایڈ کر دینا ہے یہ مار پاس 2 پوائنٹ آ جائے گا اس کے بعد اپنے ادھر اوپر والا دینا ہے subgrade top کا elevation distance ہے مار پاس منس 17.786 آپ نے در سے distance دینا ہے منس 17.786 اور اس کا elevation ہے ہمار پاس 714.058 تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مار پاس اس کا elevation ہے 058 آپ نے در سے اس کو انٹر کر دینا ہے یہ ابھی آپ یہ sketch اوپر دیکھ رہے ہیں تو یہ مار پاس sketch almost یہ در سے complete ہوتا جا رہا سارا تو اسی طریقے سے آپ نے اس کے بعد ہم نے یہ center وال جو elevation دیا تھا وہ آپ نے در دے دینا ہے جو اوپر دیا ہوئے یہ zero اور اس کے بعد elevation وہی seven one four point three two five یہ والا seven one four point three two five تو seven one four point three two five آپ دستے add کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس ادھر section اس کا complete ہو جائے گا یہ section اس کا جیسے complete ہوئے گا تو ادھر آپ کے پاس اس کا area آ جائے گا یہ ہمار پاس area ہے three double five point eight one تو یہ آپ نے جو data دیا اس کے ساب سے آگیا یہ سائیڈ پر آپ کے پاس p line ہے اور اس کے پورے جو آپ نے distance ادھر لکھے ہوں گے وہ ادھر side پہ آ جائیں گے آپ نے distance اس کو copy کرنا ہے اور اگر check کرنے کے لیے آپ auto guide کو پر آ جاتے ہیں میں ادھر سے آپ کو auto guide کو پر آ جاتا ہوں اور ادھر سے آکے plot کر داتا ہوں اس کو control p کرتے اور اس کے بعد zoom accent کر دیں تو یہ پورا cross section آپ کے پاس جس طریقے سے ادھر excel کو پر draw ہوا ہے وہ اس section آپ کے پاس ادھر auto guide کو پر draw ہو جائے گا تو ادھر سے آپ نے اس کا area لے لینا ہے double a اور o press کر کے object یہ نیچے آپ دیکھیں 35 point eight one zero تو یہ ہمارے پاس اس کا area آیا ہے ادھر سا رہا تو یہ ہمارے پاس area اس کا thirty one point eight one zero آ گیا تو یہ cross section کا area آپ نے اسی طریقے سے اس کا calculate کر لینا ہے ادھر سے آپ calculate کر کے اس کو پوری ادھر آپ نے نیچے آ جانا ہے اس area کے ادھر سب سے پہلے آپ نے جو اس station آپ کا start ہو رہا ہوگا وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے اس جگہ کے اوپر پوری ادھر سے آپ آپ نے ادھر دیا گیا ہوگا اوپر interval آ جائے گا اور اس کے بعد end rd تو آپ نے ادھر سے interval اس کا اور اس کے end جو rd ہے یہ آپ نے لازمی دینی ہے یہ آپ لیں گے تو یہ آپ کا program اسی طریقے سے run کرے گا تو اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے یہ area ہم نے calculate کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے ختم کر دیں اس area کو یا آپ ختم کرے گا تو یہ area سارا ختم ہو جائے گا اس کے بعد next جو cross section آپ کے پاس zero twenty والا یا zero fifty والا جو بھی cross section ہے وہ آپ ادھر سامنے رکھ لیں گے اپنا اور اس کی میں جس طریقے سے ادھر میں اس کی entry کرتا جاؤں گا تو یہ آپ کے سامنے پور اس کے area ہمارا ادھر draw ہوتا جائے گا تو سارا اس کی میں entry دوبارہ دیسے کر دوتا ہوں آپ کو تاکہ ایک section اور بتا دوں کہ آپ نے اس کو کسے انٹر کرن لائے گا تو یہ آپ کے پاس اپنے ادھر اسی طریقے سے اس کا distance zero اور اس کا elevation seven one four point three zero آپ نے add کر دینا یہ ہمارے پاس elevation آ جائے گا second ہمارے پاس ہے seventeen point seven eight six اور اس کا elevation ہمارے پاس seven one four point zero three three آپ نے اسی طریقے سے یہ ادھر آگے نیچے آ جانا ہے thirty one point nine zero two اور اس کا آپ نے elevation دے دینا ہے seven zero six point nine seven five تو یہ آپ کے پاس نیچے آ جائے گا point تو اپنے یہ level distance اسی طریقے سے input کرتے جانے آپ کے پاس جو سے بھی آپ کے پاس cross section ہے hard shape کے اندر ہیں اور soft shape کے اندر ہیں اس کا cross section آپ excel کو بنانا چاہتے ہیں excel کا sketch بھی بن جائے گا اور پورا اس کے area کی calculation بھی آ جائے گی اور نیچے آپ اس کا complete area project کا area اس کا card or fill دونوں calculate ایک اٹھے کر سکتے ہیں اس کے اندر پاس آپ نے just اس کا data input کرتا جانا ہے تو آپ نے یہ اپنے data کے ساپ سے پورے values کو اسی طریقے سے input کرنا ہے جس طرح میں آپ کے سامنے در input کرتا جا رہا ہوں تو یہ آپ نے last کو پر آنا ہے اور وہی rd جو آپ کو پاس zero zero start والا وہ اپنے ادھر دے دینا ہے تو یہ ہمار پاس اس کا area آ گیا 381.94 اپنے ادھر next column کو پر آ جانا 050 والے تو 381.394 یہ آپ کو پاس ادھر area آ جائے گا اور ساتھ اس کا fill والی ہم آ جائے گا اور اوپر آپ کی total quantity ادھر آتی جائے گی تو یہ area اسی طریقے سے یہ آپ اس کو draw کر سکتے ہیں ادھر سے آپ area اس کا check کرنا چاہیں گے تو ادھر سے آپ اس کو copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد دوبارہ AutoCAD کو پر میں آ جاتا ہوں اس کو میں ادھر سکھا ہوں کر دوں گا اور ادھر آ کے direct میں نے paste کرنا ہے تو یہ area draw ہو جائے گا میں پاس class section AA کر کے آپ نے object کر کے اس میں area check کر سکتا ہوں 381.394 381.394 بالکل exact area ہے تو آپ نے اسی طریقے سے area ادھر سے calculate کرتے جانا ہے جو جو سے rd آتی ہے آپ کو پاس fifty hundred کی جو جو سے بھی rd آ رہی ہے آپ نے اس کو draw کرتے جانا ہے ادھر بھی آپ کا sketch بنتا جائے گا اور جو area آپ کے پاس ادھر آئے گا وہ area آپ نے ادھر اسی طریقے سے same to same ادھر لکھ دینا میں کہتا ہوں three seventy five میرے پاس آیا اسی طریقے سے میرے پاس ادھر four hundred آ گیا two eighty nine point two five اور اسی طریقے سے موپا three ninety one point two seven two five آ گیا اسی طریقے سے جو جو سے بھی area آپ کو پر آتا جائے گا آپ نے وہ area ادھر manual اس کے اندر input کرتا جانا ہے جو بھی آپ کے پاس area آتا ہے اسی طریقے سے آپ نے area سارے input کرنے تو یہ جد جد اندر آپ کے project ہوئے گا سارے اس کی calculation ادھر ہو جائے گی اس کے ساپ سے fill area آئے گا آپ کا پاس جتنا fill area آ رہا ہے تو fill area کو بھی آپ نے اسی طریقے سے کر دینا ہے جو جو ان سے بھی آپ کے پاس cross section آ رہے ہیں یہ اس آئی لیٹ ہوگا ہوا سال ہمارے پاس fill area والا اس area کے اندر آپ نے اسی طریقے سے اس کو input کرتا جانا ہے تو یہ آپ نے ادھر تک input کرنا ہے جدھر تک آپ کے پاس پورے cross sections آپ کے جا رہے ہیں آپ نے اس کا ڈیٹا اسی طریقے سے ادھر سے input کر دینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہمارے پاس ہم نے اس کے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ دی تھی تو ڈ ڈ ڈ ڈ کے بعد یہ اس کی calculation ادھر ختم ہو جائے گی اور یہ ڈ ڈ ڈ آپ کے پاس just same to same وہی ڈ آتی جائے گی تو آپ نے جو ڈ ڈ اوپر دی گئی ہوگی ادھر end کے اوپر یہ ادھر آپ کو نظر آ جائے گی ادھر تو یہ station جو آپ نے دیا گیا ہوگا یہ والا یہ آپ نے اس کی calculation وہ آپ کو ادھر تک کر کے دے گا تو ادھر تک آپ کی calculation اس کے بعد ڈ ڈ ڈ آگے اس کی نہیں چلیں گی تو یہ area آپ نے جو بھی دینا ہے ایسی طریقے سے آپ نے اس cell کو ادھر تک one thousand تک جو آ رہا ہے ادھر وہ آپ نے دے دینا تو آپ نے یہ area سارے input کرنے تو ادھر آپ کے پاس distance اور ادھر آپ کے پاس average area ادھر calculate ہو جائے گا automatically اس کے ساتھ سے ادھر formula لگا ہوا سارا آپ check کر سکتے ہو یہ fill volume آ جائے گا تو fill volume سارا آپ کا ادھر آ جائے گا calculate ہو کے اور اوپر تو اس کا sum بنا ہوا ہے تو آپ کے پاس جتنا آپ cross section add کریں گے تو total pour jackie cast ادھر آپ کے سامنے cubic meter کے اندر یا cubic fit کو پر آ جائے گی تو اسی طریقے سے آپ نے اس کے cut والے area کے cross section پر بھی آپ نے اسی طریقے same to same input کرنا ہے اور اس کا جو بھی area آتا ہے وہ آپ نے ادھر دے دینا ہے یہ ہمارے پاس cut والے area ہے اس کو ہی میں آپ کو بتا گیا ہے بنا کے دکھا دیتا ہوں تو اسے آپ نے zero zero distance کو آپ نے رہن دینا ہے ادھر میں اس ہی کو پر اس کو place کروں گا ختم نہیں کروں گا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ sketch ہمارا automatically move کرے گا تو ہمارے پاس یہ zero zero distance ہے اور elevation ہمارے پاس seven five five to five اپنے در seven one five point five to five اس سے add کر دینا ہے second distance سے ہمارے پاس ادھر minus seventeen point seven eight six ابھی ہم minus آلی سیڈ پہ چلے گئے ہیں پہلا ہم right side پہ گئے تھے تو ہم minus آلی سیڈ پہ بھی اس کی completion اس اسی طریقے سے کریں گے تو elevation ہمارے پاس seven one five point two five eight یہ آپ نے cut والے area ہے کہ یہ پوری calculation same to same اسی طرح input کرتا جانا ہے میں نے اس کو ادھر سے data replace نہیں کیا ختم نہیں کیا آپ ختم کر کے نیا بھی ٹھیک سکتے ہیں اور replace کرنا چاہتے ہیں تو replace کریں گے left side کے اوپر پورا sketch آپ کو ادھر سے جس طرح آپ نے elevation chain کریں گے وہ بنتا ہوا نظر آ جائے گا اور اس کی اہم خوبی یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندھر سے کوئی پانٹ اپنا miss کر جاتے ہیں تو وہ ادھر آپ کو excel کے اوپر بالکل واضح نظر آیا گا آپ اس کو اپنے data کے ساب سے دوبارہ ری چیک کر سکتے ہیں پورے program کے ساب سے تو یہ ادھر میں data پورا enter کرتا جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ضرور ضرور ادھر میں نے add کر دیا سارا اور نیچے جو ایکس چھا ہمارے پاس data ہوئے گا اس کو میں نے ادھر سے ختم کرنا ہے میں نے ختم کر دیا لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک elevation میرے پاس ادھر وہ نیچے آ رہا ہے تو وہ elevation کو میں نے ادھر سے check کر لینا اپنی data کے ساب سے کہ میرے data کے اندر وہ elevation کس جگہ ایک اوپر غلط آئے گا جد سے غلط آئے گا اس کا elevation یا distance وہ میں نے ادھر سے اس کو change کر دینا ہے آپ بھی اسی طریقے سے اپنا جو بھی data input کریں گے جو point آپ کا غلط ہو جاتا ہے اس میں کوئی correction آ جاتی ہے اپنے data کو اوپر سے دیکھ کے اور اس کے ساب سے آپ اس کے correction اس point کو پر رہا کے کر سکتے ہیں یہ بہت useful program ہے اس کے اندر آپ کے غلطی کے گنجائش نہ ہونے کے برابر اپنا area اس کا calculate کرنے کے اندر اور اس کا پورا system کے اندر تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو cut والا area بھی سارا سمجھ آگیا ہوگا تو اپنے ادھر سے دیکھ لینا جو سا بھی elevation آپ کے ادھر غلط ہوئے گا ادھر وہ آپ کو sketch کو پر بتا دے گا ادھر سے جو سا بھی آپ seven zero eight کرتے ہیں elevation تو آپ کا elevation ادھر اوپر ہو جائے گا آپ نے اس کا elevation اسی طریقے سے اس کا elevation دوبارہ check کر لینا set کر لینا تو یہ sketch آپ کا complete ہو جائے گا تو ادھر سے یہ one hundred والی article پر ماپس cut area آ گیا اس کا one one five point zero nine آپ نے اسی طریقے سے ادھر اس کا area لکھ دینا ہے ادھر cut area جو مرپس آ رہا ہے one one five point zero nine ادھر سے آپ نے لکھتا جائیں گے تو یہ آپ کے پاس یہ average area بھی آ جائے گا اور اس کی calculation ساری ہو جائے گی تو جیدھر سے آپ کا classification start ہو رہا ہوگا cut کا fill کا وہ آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے دینا ہے ادھر آپ یہ اس کا area input کرتے جائیں گے ادھر سے میں adjust ادھر سے cut ہو جا رہا ہوں تو یہ ساری calculation آپ کے سامنے ادھر ہوتی جائے گی اس کو آپ نے اسی طریقے سے اس کے calculation کرتے جائنا ہے اوپر اور جو area آپ کے پاس آیا گا وہ area آپ نے ادھر input کرتے جائنا تو یہ area آپ کے پاس ادھر اس کا volumes وغیرہ سارا calculate ہو جائے گا ان sections کے ساپ سے یہ پورے آپ کے پاس ادھر cut بھی آ جائے گا اور fill بھی ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ پوری پروگرام کی اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے اندر ایک چیز اور اہم چیز بتا دوں اگر آپ نے سارے cut والے area calculate کر رہے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس area سارا آپ نے 00 کرنا ہے یہ آپ نے ادھر 00 لازمی لکھنا ہے اگر آپ کیونکہ اس cell کے اندر نہیں لکھیں گے یہ آگے اس کی calculation نہیں ہوئے گی آپ اس کو خالی کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس کچھ بھی اس کی calculation نہیں آئے گی یہ values ساری ساری disturb ہو جائیں گی تو آپ نے ادھر صرف cut area آپ کے پاس سے fill area ہے تو آپ نے اس کا ادھر سے just area آپ نے input کرتے جانا ہے تو یہ سارا format آپ کا اسی طریقے سے کام کرے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا ہے تو آپ کے پاس fill ہے تو فیر کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس cut اور fill دونوں ہیں تو دونوں آپ نے اس طرح کرنے اور اگر آپ کے پاس صرف cut ہے گا تو آپ نے ادھر اس کا fill area سے 00 input کر دینا تو یہ آپ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کو جتنے بھی cross section آپ نے دیئے گئے ہوں گے اس کا area ہے ادھر آپ کے پاس total cast بھی آ جائے گی cut کی بھی آ جائے گی fill کی بھی آ جائے گی اور ادھر آپ کے سامنے اس کا sketch بھی بن جائے گا تو اس کو بہت کسیل پروگرام ہے آپ اس پروگرام کو اپنے استعمال میں لے آئیں اس کا ڈلنک ڈسکرپشن کا اندر رہت ہوں گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور اپنے استعمال کا اندر لے کر آ سکتے ہیں میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کرنا ہے میرے ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے اللہ حافظ